5,4,3,2,1 اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو آئی شیئر بیوچی نیچ ٹیپ امید کرتی ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے بلکل ٹھک ٹھک ہوں گے آج کی ویڈیو فرمایش پر تیار کی گئی ہے جس میں میں آپ کو جوہوں کے خاتمے کیلئے تیز اثر نسخہ بتاؤں گی جس کے استعمال سے انشاءاللہ 20-25 منٹ میں فوری طور پر آپ کو ریزلٹ نظر آئے گا پوری یقین کے ساتھ اس کو استعمال کریے گا بچوں کو بھی استعمال کروا سکتے ہیں کوئی نقصان نہیں ہے اس میں آسانی کے ساتھ استعمال کریں اور ریزلٹ آپ کو نظر آئے گا آپ اس کے لئے جلدی سے اجزاء نوٹ کر لیجئے بہت کم چیزیں ہمیں چاہیے آدھے میں سے آدھا کپ آپ کو سرکا چاہیے جو کھانوں میں استعمال ہوتا ہے کچن میں استعمال ہوتا ہے ویننگر آدھے میں سے آدھا کپ اور آدھے میں سے آدھا ہی کپ آپ نے لینا ہے نمک یعنی یہ دونوں چیزیں ایک چوتھ ہی کپ ہیں اور آدھا کپ ہم نے لینا ہے نیم کا پانی یعنی نیم کے درخت کے پتے ایک کپ پانی میں اُبال لیجئے جتنے زیادہ پتے آپ شامل کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے ہو سکے تو اس کی نمولیاں بھی اس میں ڈال دیں اس کی ڈنڈیاں بھی ڈال دیں کوئی ٹینشن نہیں ہے پانی کو ہم نے زیادہ سے زیادہ کڑوا کرنا ہے تمام نیم کا اثر جب پانی میں آ جائے تو آدھا کپ آپ نے یہ نیم کا پانی لینا ہے تینوں چیزوں کو مکس کریں کہ نمک بھی اس میں مکس ہو جائے حال ہو جائے اچھی طرح سے تینوں چیزوں کو یک جان کر کے کسی بھی سپری بارٹل میں ڈال لیں اور اس سے آپ نے بالوں پہ سپری کرنی ہے خوشک بالوں پہ کر لیجئے کوشش کریں کہ اس سے پہلے بالوں میں کنگی کر لیں اور اس کو بالوں پہ اچھی طرح سے سپری کریں کہ بالوں کی جڑوں تک چلا جائے گے اور لگانے کے آپ نے بیس منٹ تک سر کو اچھی طرح سے ڈھاپ دینا ہے اگر آپ کے پاس پلاسٹک کیپ ہے تو وہ استعمال کریں نہیں تو آپ کوئی بھی رشمی کپڑا بالوں پہ باندھ سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ بیس منٹ سے اس طرح بالوں کو ڈھمپا ہوا رہنے دیں اس کے بعد آپ اس کو شیمپو کر لیں بالوں کو کوئی کنڈیشنر ہے تو لگا لیں ہتروائی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سر سے خارش اور جوئے تو مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گی اس کے بعد روٹین میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ نیم کے جو بیج ہیں آپ کو پنسار سے مل جائیں گے خوشک بیج جوتے ہیں نیم کے اس کو آپ اچھی طرح سے کوٹ کے پیس کے پاورڈر بنا لیں اور سرسو کے تیل میں یا کوئی بھی تیل آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں بالوں کے لئے یا بچوں کو استعمال کرواتے ہیں تو اس تیل میں ڈال دیجئے اس کی کامیہ زیادہ مقدار کی کوئی ٹینشن نہیں آپ دو چمچ ڈال لیں چھوٹی باٹل میں ایک پاؤ آئل میں آپ آدھا کپ بھی ڈال سکتے ہیں نیم کے بیج تو اس تیل کو محفوظ کر لیں اور وہی تیل جو ہے وہ بچوں کے بالوں کو لگائیں انشاءاللہ تالہ دوبارہ جوہیں نہیں پڑیں گے اور ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی پانچ دن آپ نے لازمی ریگولر استعمال کروانا ہے جو لیکھیں وغیرہ رہ جائیں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی اس کے بعد روٹین میں استعمال کرتے رہیں تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے جلد سر کی جو ہے وہ کڑ بھی ہو جائے گی اور جوہیں لیکھیں دوبارہ سے نہیں پڑیں گی تو اب مجھے ویڈیو اچھی لگیا تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا تاکہ ان تک بھی ان اس کا پہنچ جائے اور اس کے ساتھ ہی مجھے رہے گا آپ لوگ کے کومنٹس کا انتظار ویڈیو پر فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کے ویڈیو کیسی لگی اور اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اپنی خوبصورتی کا صحت کا